اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے پروگرام کے جو خصوصی مہمان ہے کشمیر پریس کلا برنالا کے صدر انصر آئی صاحب ان سے آج گفتگو کرے گئے کل ہم نے ان کے ساتھ یہ کبرج کی تھی جس میں یہاں جو مقامی بڑھے ڈیلر ہیں ان کے پاس لسنس تو ہے تا لیکن وہ لوگوں کو آٹا نہیں دے رہے تھے اس پہ ہم نے ان کے ساتھ کبرج کی اور اس کے بعد برنالا اسٹی نے فل فوری ایکشن لیا اور جو ہمیں ذرائع سے خبریں ملی ہیں کہ وہ لسنس کینسل کر دی ہیں اسی حوالے سے آج ہم کشمیر پریس کلا برنالا کے صدر انصر آئی محمود صاحب سے بات کریں گے کہ یہ کیسے ایکشن ہوا اور انگیسی صاحب نے جو فل فوری ایکشن کیا اس کے بارے میں یہ کیا کہنا جائیں گے اسلام علیکم صاحب بہت شکریہ رہی صاحب کل کے والے سے بلکہ رمضان سے پہلے ہی شکایتیں تھی کشمیر آٹے کے والے سے تو پہلا اور دوسرے رمضان میں شکایت بڑھ گی تھی کہ ان کے پاس آٹا ہے اور دیتے نہیں ہیں کہتے ہیں آٹا پہلے سودہ باقی لو تو آٹا دو آٹا لو تو پھر یہ ایسا ہوا کہ ہماری ٹیم وامی شکایت کے سلسلے میں جب دکاندار کے پاس گئی تو دکاندار کے پتا چلا کہ اس کے پاس دول سنس بھی ہے آٹا بھی اس کے پاس مجود ہے لیکن دے نہیں رہے جب انہوں نے آٹا نہ دیا تو ہم نے اس پہ رپورٹنگ کی تدامیہ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے اس پہ بلایا ان کو نہ صرف انہیں پبند کیا کہ جہاں کا لسنس ہے وہاں ہی جا کر آٹا فرخوت کرو بلکہ یہ بھی پبند کیا کہ ار بندے کو آٹا بغیر سودے کے ملنا چاہیے ملنا چاہیے جدر کا لسنس ہے ادھر کا اس کو آٹا دینا چاہیے تو ہم مشکور ہیں ایسی برنالا اور تحصیل دار برنالا خصوصی طورت فورڈ انسپیکٹر پیسہ کے کہ انہوں نے فوری آئے اور ایکشن لیا تو اس پہ سارا دیکھیں سب سے زیادہ کریڈٹ آپ کو رپورٹنگیز ٹیم کو جاتا ہے کیونکہ آپ نے وہ خائلائٹ کیا اس کو لوگ بلکل کال دربدر مائے بہنے گھر دربدر ٹھوکرے کھا رہے تھے آٹے کے لیے مارمزان کا بھی مہینہ تھا بڑے لوگ تو آٹا خرید سکتے لیکن جو غریب مستق لوگ ہیں وہ جو کشمیر کے فلور ملک آٹا ہے جو حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے وہ ہی خریدتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ کیسے خیال ہے کہ آپ نے یہاں ٹیم کو لرسات لے کے وہاں جا کر کوئی دی اور لوگوں کے مسائل سنیں سر جب غریب کو دربدر دکے کھاتے دیکھا ایک غریب چاہے والا تھا ایک ریڈی والا ایک بہت غریب لوگ ہیں جو جو آٹے کے لیے یہ پیسے نگت لے کے آتوں پہ لے کے جب دیکھا دکے کھا رہے ہیں آٹا نہیں مل رہا بچا رہے تو اس لیے گئے ان کے پاس آٹا مجود بھی تھا دو انسنس بھی تھے لیکن ہم نے سوچا کہ مارین پورٹنگ کا کیا فیدہ آٹا تو مل رہا ہے اب وہ آٹا تو تھوڑا بہت ملنا شروع ہو جائے گا انسپیکٹر صاحب بھی آئے چلے آٹا مل جائے گا یہ نے پر بند کیا کہ آٹا یہاں نہیں دے سکتے یہاں کل سنسا وہ آئی دیں آٹا اچھا صاحب ایک اور آپ سے بات لینے آپ زیری بہت سے یہ تجزیہ نگاہ رہے ہیں آپ میڈیا سے بھی منزلک ہیں سب جو آپ روح جانتے ہیں جن کے پاس کالا ہماری گلوبرٹیم اور آپ کے تھے ان کے پاس وہ کہہ رہے تھے کہ لسنس ہمارا کہیں اور جگہ کے اور آٹا یہاں سیل کر رہے تھے ایسا ہو سکتا ہے ممکن ہے اگر وہ کر سکتا ہے ایسا آج اپنا ایسی بنالا صاحب اور تصیل در بنالا صاحب نے فوڈ انسپیکٹر صاحب کو بلایا اور میڈیا ٹیم کو بھی بلایا اور ساری صورتحال کا جہزہ لیا انہوں نے بھی یہ کہا جہاں کل سنس ہے وہ آئی آٹا سیل کر سکتے ہیں اگر یہاں کو کرتا پکڑا جاتا ہے نہ صرف اس کو جرمان نہ ہوگا بلکہ سزا ہوگی سستے آٹے کے بینل بھی لگے کل سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ جہاں کل سنس ہے وہ آئی آٹا سیل کریں گے جہاں کا ڈیلر یہ آئی سیل کرے گا تو جس کو صرف آٹا جائے اس کو آٹا ہی ملے گا یہ ایک پوسٹ لگی تھی جس میں لکھا تھا کہ آٹے کے ساتھ باقی سمان لیا جائے تو آٹا ملے گا وہ منگڑ تو بے بریات تھی اس میں قائق یہ تھی کہ ایسی صاحب نے پبند کر دیا جہاں کل سنس ہے وہ آئی آٹا دو اور کل سے آٹا انشاءاللہ وافر مقدار میں ملے گا تو یہ جہاں کچھ ڈیلر کا لسنس کینسل ہویا وہ ابھی آٹا وہاں سے گورنمنٹ سے لے سکتے ہیں کہ ابھی نہیں نہیں گورنمنٹ سے آٹا تو لیں گے لسنس کینسل کی وادنگ اس لئے انہیں دیئے کہ آٹا امگاہ کا لسنس ہے امگاہ فروخت کرے کور جمل کا لسنس ہے کور جمل فروخت کرے اگر لسنس کور جمل کا ہے تو برنالا فروخت کرتے ہیں تو اس کو جربانہ ہوگا اگر لسنس مگاہ کا ہے تو برنالا پرانی کے جاری سیل کرتے ہیں تو اس کو نہ صرف جربانہ ہوگا بلکہ اس کا لسنس بھی کینسل ہوگا اور اس کو سزا بھی ہو اچھا سر ایک اور آپ سے بات کے ایک جو آٹا جو ڈیلر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایریا وائز بتایا گیا کہ آپ اس ایریا میں آٹا دیں دوسرے ایریا میں آپ آٹا نہیں دے سکتے تو یہ گورنمنٹ کس قسم کا یہ انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے کیا ان کا رولز ہے ایک بندہ اگر روڈ کی دوسری سائیڈ پہ تو وہ یہاں سے کیوں نہیں آٹا گی سکتا ہے تو سرکاری لیول پہ یہ آٹا ہے آج ہم نے کہا کہا دیا ہے سار یہ دکاندر کو کہنا تھا وہ انسپیکٹر صاحب نے کہا ہے ہم نے کسی کو نہیں کہا یہ سب ان کی منگرد کانیاں تھی جو سارا پول گلوبر نویز کی ٹیم اور کشمیر پرس کلیب میڈیا نماندگاں نے آج سارا پول کھول دی دیا تو ہم مشکور ہیں انتظامیہ کے جنہوں نے ہماری اس رپورٹنگ پہ فوری ایکچن لیتے ہوئے نہ صرف غریب کو ریلیف دیا بلکہ کل سے بہتری لانے کا وعدہ کیا تو سارا اس میں چیکن فروش اور جو فروٹ ہے اس کی بھی قیمتیں اسمانوں پہ ریڈ لسٹ جو عویزہ کی گئی ہیں انتظامیہ کی طرف سے اس ریڈ لسٹ پہ جو ہے فروٹ وہ چیزیں فروغ نمتا رہے تو اس پہ آپ کا کشمیر پریس کلپ برنالا اور گلوبر نیوز ٹیم کیا کردار ادا کرے گی انشاءاللہ کل سے دیکھیں گے کہ ریڈ لسٹیں پہلے تو آتی نہیں اگر ریڈ لسٹیں آتی ہیں تو یہ ریڈ لسٹیں گیپ کر دیتے ہیں ریڈ لسٹوں پہ مطلب ڈیٹ سو ہوتا ہے تو یہ تین سو کا دیتے ہیں تین تین سو کا دیتے ہیں نہ صرف جو شکایت کرتا ہے وہ کہتے ہیں جو کچھ ہوتا بھی کر لے تو ریڈ لسٹیں جو لے کے بھی آتے ہیں وہ بھی اپنا نجاز فائدہ اٹھاتے ہیں سچی بات ہے وہ اپنا ان کا معاملات بہتر ہو جاتا ہے باقی غریب جائے بارڈ میں تو یہ ماہ رمضان میں بہت زیادتی ہے غریب سے بہت زیادتی ہے سرسر زیادتی ہے کل سے اگر یہ ریڈ لسٹوں پہ عمل درامد نہ ہوا تو گلوبل نیوز کی ٹیم اور صدر کشمیر پریس کلپ ہمارے پوری ٹیم جائے گی اور آرد کانٹ کے چیک کرے گی اگر جس کی بھی شقیعت ہوئی تو انتظامیوں کو اگاہ کریں گے ورنہ مارا تو کام ہے رپورٹنگ کرنا ہم بار بار اس پر رپورٹنگ کریں گے جب تک عمل درامہ نہیں ہوتا مارا کام ہے غریب کو رلیف دلانا تو جب تک رلیف نہیں ملے گا اپنی پوری پرشش کریں گے غریب کو رلیف ملے گا بہت شکریہ سار آپ نے انصرائی مموز صاحب کی بات سنی انصرائی صاحب کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ اگر کل تک جو انتظامیوں اسی طریقے سے ایکشن نہ لے تو ہم جتنی بھی رمضان مبارک کے مہینے میں جو نجائد منافع ہو رہے ہیں ان کے خلاف ہم خبریں لگاتے رہیں گے جب تک جو ریڈ لسٹر گورمنٹ انتظامیوں کی طرف سے دی گئی اس وائزہ کی گئی ہیں وہ فروض نہیں کرتے دوسری بات انہوں نے ایک اور کہی جو آٹا ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اس وارڈ کا جس میں آٹا دیا جا رہا ہے ٹراک وہ اسی وارڈ کے لوگ لیں ہر جگہ کے لوگ وہ آٹا لے سکتے لیکن کال جب کشمیر پریس کلاب برنالا اور جو گلوبل اردنیزو ٹیم نے ایکشن لیا تو ان کا کہنا تھا کہ جو روڈ کی دوسری سیٹ میں وہ یہاں سے آٹا خرید نہیں سکتے آج یہ بات بھی کلیر ہو گئی ان کی خبر پہ فل فوری ایکشن بھی ہوا اس پہ ہم انسر آئی صاحب اور گلوبل اردنیزو کو اپیشن بھی کرتے ہیں خاص کر کے بلخصوص اسی برنالا کو بھی جنہوں نے ان کی خبر پہ فل فوری ایکشن لیا انشاءاللہ جب بھی کوئی صاحب کوئی واقعہ ہوگا یا کسی ماں بہن بھائی کو کسی لوگوں عوام کو آٹا نہیں ملتا تو وہ انسر آئی صاحب اور گلوبل اردنیزو ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر سکرین بچا رہا ہے انشاءاللہ یہ ٹیم فل فوری وا پہنچ کے آپ کو کبرج دے گی اور یہ آپ کی آواز حکام بالا تک بچائے گی بہت شکریہ صاحب